جو گھٹنا ہوئی بمبئی میں وہ ہمیں تو بلکل وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ یہ گھٹنا ہوئی ہے لیکن ہمارا ایک نیتا بابا صدقی یہ بہت سالوں سے پولٹکس میں کام کر رہے ہیں یہاں بمبئی میں انہوں نے کورپورٹر کے ناتے بھی شروع میں کام کیا دس سال اور اس کے بعد کانگریس کے ایک ایم ایل اے کے ناتے بھی انہوں نے 99, 2004, 2009 ایسے تین ٹم چناؤ جیت کے آئے بہت اچھا اسیملی میں بھی ان کا کام تھا میں نے خود دیکھا منسٹر میں بھی وہ تھے منسٹر میں بھی ان کا کام بہت اچھا ہوتا تھا جو بھی ان کا دپارمنٹ ہے ان کے دپارمنٹ کا پورا سٹھڑی کر کے لوگوں کو کسی مدد ہو سکتے اس کے بارے میں وہ جیادہ دھیان دیتے تھے اور کل جو بات جو گھٹنا ہوئی ہے وہ گھٹنا آج تک ہمیں بشواس نہیں ہو رہا ہے کہ ایسا کچھ ہوا ہے لیکن پولیس ڈپارمنٹ نے طورت اس کے بارے میں جانتا ہی شروع کی ہے دو لوگوں کو ان کے ہاتھ میں لگے ہیں دو لوگ اور اور بھی کچھ لوگ ہیں ان کو دونے کے لیے ان کو لانے کے لیے پانچ ٹیم پولیس ڈپارمنٹ نے لگوائی ہے اور الگ الگ سٹیٹ میں ان کو بھیجا ہے سی ایم صاحب بھی اس کے اوپر دھیان دے رہے خود ہوم مینسٹر بھی دے رہے اور میرا بھی ہے ہمارے بات ساکھیوں کا بھی ہے اور جل سے جل پتا چلے گا کہ ایکزاکٹ یہ سب کرنے کا کارن کیا ہے کس نے یہ سب سپاری دی کس نے یہ سب دیا اس کے بارے میں توراں نہیں لیکن ایک دو دین میں ہی پتا چلے گا اور آج ساڑھے آٹھ بجے بڑا قبرستان مرہین لائنس میں جو ہے وہاں ان کو دفنائے جائے گا سرکاری اتمنی دفنائے جائے گا راج کی سممان سے اور اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ اور مہارشنہ نے آرڈر سے نکالے ہیں اور ابھی تھوڑے دیر کے بعد پس مارٹرم ہونے کے بعد ان کو ان کے گھر میں لکے جانے والے ہیں اور وہاں کچھ ٹائم رکھنے کے بعد ان کی جو کانسنس ہے وہاں لوگوں کو درشن کے لیے رکھنے والے ہیں اور پھر بار میں رات کو ساری اٹھ بجے یہ سب ان کے دفنائے دفنائے کی پوری یہ ہو جائے گا دادا پوزیشن لیڈر یہاں آئے تھے انہوں نے کہا کہ کانون دوستہ فیل ہو چکی ہے پوری مہاراشتے میں سب کو بولٹ پروف یکٹ دے دینا چاہیے کیونکہ سرکار اور یہ سب فیل ہے یہ دیکھو وہ تو بولیں گے یہ بولیں گے یہ ایسے اب بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا ابھی اپوزیشن والوں کیا بولیں گے وہی بولیں گے لیکن ہمارا کام ہے کانون ٹھیک رکھنا قانون گے وستہ ٹھیک نہ رکھنا اور اس کے بارے میں اور بھی جو بھی ہمارے چھپ منسٹر ڈیپیٹی چھپ منسٹر کل رات کو خود آئے تھے ان سے پتہ چلا کیونکہ کل میں پونہ میں تھا میں صبح یہاں پہنچا لیکن میری رات کو دیل سے دیویندر جی کے ساتھ بھی بات ہوئی چھپ منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات ہوئی انہوں نے بتایا کی اس کے پیچھے کون ہے کس کا ہاتھ ہے یہ ہم ڈھنکے ہی نکالیں گے ہم ضرور اس کا بندبس کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ شبط مکھایا اور اپوزیشن والوں کو جو بھی بولنا ہے وہ بول سکتے لیکن میری اتنی ان کو بینتی ہے کہ اپنا ایک ساتھی انہوں نے کانگریس میں بھی کام کیا ہمارے مہاوی کا ساگاڑی میں بھی انہوں نے کام کیا ابھی راشنالی کانگریس میں آکے وہ مہایوتی کا بھی ایک پرکت بنے تھے اور اچھی طرح سے کام کرنے کی ان کی کوشش تھی وہ سپیچ بھی اچھی طرح سے دیتے تھے ان کے ایریا میں کچھ کارکنی بھی ہوئے وہاں لوگوں نے بہت اچھی طرح سے ریسپانس دیا تھا میں خود تھا پرپل بھائی تھے بابا تھے جیچان تھے سب ہم تھے لیکن بابا تھے بابا تھے سبھے سبھے